بسوکلیان میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہندو مسلم اتحاد کی ایک خوبصورت مثال دیکھنے کو ملی بسوکلیان شہر میں ہر سال کی طرح اس سال بھی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس خیلے سے گاندی چوک تک کیا گیا اس جلوس کے دوران ہندو برادری کے گنیش منڈل کے افراد نے مسلمانوں میں مٹھائی تقسیم کی اور محبت و بھائیچارے کا پیغام دیا اس طرح کے بھائیچارگی کو بڑھانے کے کام خابل تعریف ہیں اس موقع پر بسوکلیان کے گنیش منڈل کے افراد سمیت ڈیوائیس پی ہمناباد علی صاحب سی پی آئی بسوکلیان امری شواگ مارے پی ایس آئی بسوکلیان اور منٹھال پی ایس آئی موجود رہے مرحبا 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 سمام زارین کو پانی کا انتظام کیا گیا اور ہر جلوس کے گزرنے پر ان لوگوں کو مبارک بات دی گئی اور کچھ جلوس والوں کی گلپوشی اور شالپوشی بھی کی گئی تو بسوکلیان ایک مہان گرو کا مہان گرو کی دھرتی ہے مہاتمہ بسوے شور کی کرم بھومی ہے سدگرو سادانن سوامی کی بھومی ہے سید تاج الدین بابا شیر سوار کی بھومی ہے یہاں پر کئی سالوں سے جو ہندو اور مسلم بھائی چاہ رہا ہے اس کی مثال ہر وقت دیکھنے کو ملتی ہے بسوکلیان کے اندر اور کبھی بھی کچھ معاملہ اگر حالات کے حساب سے پیش بھی آیا تو ایک دوسرے کو مل کر حالات کا سمجھوتا کر کر امن اور شانتی کو باقی رکھنے کا کام یہاں کے رہنی والی پوری عوام کرتی ہے نہ کہ خالی میں کسی ایک سماج کا نام نہیں لوں گا میں پوری بسوکلیان میں بسنے والی عوام امن اور شانتی کو باقی رکھنے کا کام کرتی ہے تو میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ یہ بسوکلیان کو کسی کی نظر نہ لگے اور بسوکلیان امر اور شانتی کا کہوارہ بنا رہے یہ دو بات کہتے ہوئے میں بسوکلیان مہامندل گنیش مہامندل کے تمام صدر اور ممبران کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں آدھا اب نمستے ہندوستان زندہ بات